موازم بری نے کہا موازم فرما دے اے اللہ میرے وہ سب کام جو تجھے پسند نہ آئے ہوں میں نے سنجیدگی سے کیے ہوں یا مزاہن کیے ہوں بھول چوک کر کے کیے ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہوں اور یہ سب مجھ سے ہوئے ہوں ان کو بخش دے اے اللہ میری وہ باتیں جو تجھے پسند نہیں آئی بخش دے جو میں نے پہلے کی یا جو میں نے بعد میں کی اکیلے میں کی یا جو میں نے سب کے سامنے کی اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو ہی جسے چاہے اپنے رحمت کی طرف آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6901 عبد الملک بن سباح مسمعی نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6902 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے دین و دنیا کے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میری گزران ہے اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا اپنی منزل کی طرف لوٹنا ہے اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا دے اور میری وفاق کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے صحیح مسلم حدیث نمبر 6903 محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیانت کی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث سنائی انہوں نے ابو احبت سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تُس سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور دل کا غناء مانتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6904 محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے کہا ہمیں عبدالرحمن نے صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو اسحاق سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی البتہ ابن مسنہ نے اپنی روایت میں عفاف کے بجائے عفت کا لفظ کہا مفہوم ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6905 عبداللہ بن حارث اور ابو عثمان نہدی نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں تمہیں اسی طرح بتاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ فرما دے تھے اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں آجز ہو جانے سستی بزدلے بخل سخت بڑھا پے اور قبر کے عذاب سے اے اللہ میرے دل کو تقوی دے اس کو پاکی ازا کر دے تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاہ کرنے والا ہے تو ہی اس کا رکھ والا اور اس کا مددکار ہے اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی فائدہ نہ دے اور ایسے دل سے جو تیرے آگے جھک کر مطمئن نہ ہو اور ایسے من سے جو سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جسے شرف قبولیت نصیب نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نو سو چھے عبدالواحد بن زیاد نے حسن بن عبداللہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں ابراہی بن سعد نخعی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبدالرحمان بن یزید نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب شام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے ہم نے شام کی اور سارا ملک شام کے وقت بھی اللہ کا ہوا سب شکر اور تعریف اللہ کے لئے ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا مالک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں حسن بن عبداللہ نے کہا مجھے زید نے حدیث بیان کی انہوں نے اس دعا میں یہ حصہ ابراہیم نخعی سے سن کر حفظ کیا اسی کی بادشاہی اور اسی کے لئے ہر طرح کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی بھلائی مانگتا ہوں اور تجھ سے اس رات کی اور اس کے بعد کے ہر لمحے کی برائی سے پناہ طلب کرتا ہوں اے اللہ میں کسل مندی اور بڑاپی کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم میں کسی بھی قسم کے عذاب سے اور قبر میں کسی بھی قسم کے عذاب سے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نو سو سات جری نے حسن بن عبید اللہ سے انہوں نے ابراہیم بن سوید سے انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے ہم اور سارا ملک شام کے وقت بھی اللہ کا ہوا سب حمد اللہ کے لئے ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ہی شریک نہیں حسن بن عبید اللہ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ انہوں یعنی ابراہیم نخاعی نے ان کلمات میں یہ بھی کہا ساری بادشاہت اسی کی ہے ہر نعمت پر ساری تاری بھی اسی کو سازاوار ہے وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اے میرے پروردکار جو کچھ اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے میں تجھ سے اس کی بھلائی کا طلبکار ہوں اور جو کچھ اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے پروردکار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کسل منتی سے اور بڑھاپے کی خرابی سے اے میرے پروردکار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم میں کسی بھی قسم کے عذاب سے اور قبر میں کسی بھی قسم کے عذاب سے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے تو بالکل اسی طرح فرماتے ہم اور ساری بادشاہد اور اختیار صبحوں کو بھی اللہ کے ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6908 زائدہ نے حسن بن عبید اللہ سے انہوں نے ابراہیم بن سوید سے انہوں نے عبد الرحمہ بن یزید سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے ہم نے اور سارے ملک نے اللہ کے حکم و فرمان کی پابندی کے لیے شام کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی اور اس میں موجود ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے اس رات کے اور اس میں موجود ہر شر سے پناہ کا طلبکار ہوں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی تاری ہو جانے سے اور عمر کے حد سے بڑھ جانے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے اور دنیا کے ہر فتنے اور قبر کے عذاب سے حسن بن عبیداللہ نے کہا زبید نے مجھے ابراہیم بن سوید نخاعی سے انہوں نے عبد الرحمن بن یعزیز سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کرتے ہوئے مزید یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو یہ فرماتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہت اسی کی ہے سب تعریف اسی کو سزابار ہے وہی ہر چیز پر قاتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6906 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے اکیلے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نے اپنے لشکر کو عزت دی اپنے بندے کی نسرت کی اکیلا وہ تمام جماعتوں پر غالی پایا وہی آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6910 ابو قرعیب محمد بن علا نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن عدریس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے آسم بن قرعیب سے سنا انہوں نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دعا کرتے ہوئے یہ کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا اور اے علی ہدایت کا نام لیتے ہوئے اس سے صحیح راستے پر چلنے کو ذہن میں رکھو اور سیدھا رہنے سے تیر جیسی صدھائی مراد لو مانگتے ہوئے ہدایت اور سواب کا کمال طلب کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 6911 ابن نمیر نے کہا ہمیں عبداللہ بن عدریس نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں آسم بن قلعیب نے اسی سنت کے ساتھ خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی یہ کہو اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور راستی کا سوال کرتا ہوں پھر اسے کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6912 قرعیب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اور انہوں نے حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ نح سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبحوں کی نماز پڑھنے کے بعد صبح و صویرے ان کے ہاں سے باہر تشریف لے گئے اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھی پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپت تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا انہوں نے عرص کی جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے چار کلمیں تین بار کہے ہیں اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و بداد کلماتہ پاکیز کی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے صحیح مسلم حدیث دمر 61913 ابو رشدین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت جویریا رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا صبحوں کی نماز کے وقت یا صبحوں کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرتے ہوئے ان کے ہاں تشریف لائے پھر اس پچھلی حدیث کے مطابق بیان کیا مگر انہوں نے اپنے کلموں کو اس طرح بیان کیا میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوقات کی گنتی ہے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنی اس کی رضا ہے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جتنا اس کے عرش کا وزن ہے میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6914 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعوبہ نے حکم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابن ابی اللہ علیہ سے سنا انہوں نے کہا ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی پیسنے سے جو زحمت پرداش کرنے پڑی اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے آپ کی طرف کہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملی اور انہیں اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ان یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اپنے پاس آنے کے بارے میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اس وقت ہم اپنے اپنے بستروں میں جا چکے تھے ہم کھڑے ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہو آپ ہم دونوں کے درمیان والی جگہ پر بیٹھ کے حتیٰ کہ میں نے آپ کے ایک قدم مبارک کی تھندک اپنے سینے پر محسوس کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نے جو مجھ سے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ سکھ لاؤں جب تم دونوں اپنے اپنے بستروں میں جاؤ تو چونتیس بار اللہ اکبر کہو تینتیس بار سبحان اللہ کہو اور تینتیس بار الحمدللہ کہو یہ عمل تم دونوں کے لیے ایک خادم مل جانے سے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6915 وقیر، معاز اور ابن عدی سب نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور معاز کی حدیث میں ہے جب تم دونوں رات کے وقت اپنے بستر میں چلے جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 6916 عبیداللہ بن عبیزید اور عطا بن عبی رباح نے مجاہش سے انہوں نے ابن عبیل لہیلہ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح حقم نے ابن عبیل لہیلہ سے روایت کی انہوں نے حدیث میں مزید یہ بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات سنی میں نے کبھی اسے ترق نہیں کیا ان سے پوچھا گیا جنگِ صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا انہوں نے جواب دیا جنگِ صفین کی رات بھی اسے نہیں چھوڑا عطا نے جو حدیث مجاہد سے اور انہوں نے ابنِ ابی لائلہ سے روایت کی انہوں یعنی ابنِ ابی لائلہ نے کہا میں نے ان یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی صفین کی رات بھی نہ چھوڑا صحیح مسلم حدیث نمبر 6970 روح بن قاسم سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو سالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک خدمت گزار یعنی کنیز مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے ایک کام کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تمہیں خدمت گزار تو ہمارے ہاں نہیں ملا یعنی ہمارے گھر میں بھی موجود نہیں فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خدمت گزار سے بہت بہتر ہے جب تم بستر پر جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ کہو تینتیس بار الحمدللہ کہو اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6918 وحیب نے کہا ہمیں سحیل نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6919 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مورک کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ اس وقت اس نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے اور جب تم گدے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6920 معاذ بن حشام نے کہا مجھے میرے والد نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عالیہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو سب سے عظیم ہے سب سے زیادہ حلم والا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو آسمانوں کا مالک زمینوں کا مالک اور عزت والے عرش کا مالک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6921 وقع نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی لیکن معاز بن حشام کے حدیث زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6922 حمیس سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے روایت کی ابو عالیہ ریاحی نے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت ان الفاظ سے دعا فرماتے تھے پھر وہی کلمات ذکر کیے جو معاز بن حشام نے اپنے والد سے اور انہوں نے قطادہ سے روایت کیے مگر انہوں نے رب السماوات و رب العرض کے بجائے رب السماوات والعرض کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 6923 حمیس سلامہ نے کہا مجھے یوسف بن عبداللہ بن حارس نے ابو عالیہ سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مشکل اور تکلیف دے معاملہ درپیش ہوتا تو آپ فرماتے پھر اسی طرح بیان کیا جس طرح معاز نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ہے اور ان کلمات کے ساتھ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم کے بعد لا الہ الا اللہ رب العرش الكریم مزید بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6924 وہیب نے کہا ہمیں سعید جوریری نے عبداللہ جسری سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن سامس سے اور انہوں نے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ نحس روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے ذکر کے لئے کونسا کلمہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے یا ان سمیت اپنے تمام بندوں کے لئے منتخب فرمایا ہے سبحان اللہ و بحمد میں ہر نعمت کے لئے اللہ کی حمد کے ذات ہر ناشایان چیز سے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6925 شعبان جریر سے انہوں نے عبداللہ جسری سے جو انزا قبیلے سے تھے انہوں نے عبداللہ بن سامس سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وہ کلمہ بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6926 فضیل نے طلح بن عبیدلہ بن قریس سے انہوں نے ام دردہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ نہیں جو اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے اس کے لئے دعا کرے مگر ایک فرشتہ ہے جو کہتا ہے تمہیں بھی اس کے مانت ملے صحیح مسلم حدیث نمبر 6927 موسیٰ بن سروان معلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے تلح بن عبیدلہ بن قریس نے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہا میرے آقا یعنی خوابن نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اپنے بھائی کے لئے اس کی پیٹ پیچھے دعا کی تو جو فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے وہ کہتا ہے آمین اور تمہیں بھی اسی کے مانت آتا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6928 عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں عبد المالک بن عبید سلیمان نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن صفوان کے بیٹے صفوان سے روایت کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے دردہ ان یعنی صفوان کی زوٹیت میں تھی وہ کہتے ہیں اور میں شام آیا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کے گھر گیا وہ نہیں ملے میں حضرت امی دردہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو انہوں نے کہا کیا تم اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہو میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا ہمارے لئے خیر کی دعا کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان کی اپنے بھائی کے لئے اس کی پیٹ پیشے کی گئی دعا مستجاب ہوتی ہے اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ جب بھی اپنے بھائی کے لئے دعا خیر کرتا ہے تو مقرر کیا ہوا فرشتہ اس پر کہتا ہے آمین اور تمہیں بھی اسی کے ماند عطا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6939 صفوان نے کہا میں بازار کی طرف نکلا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے بھی میری ملاقات ہوئی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے وہی کچھ کہا جو ان کی بیوی حضرت امی دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6939 یزید بن حارون نے عبد المالک بن ابی سلیمان سے اسی سنت کے ذات اسی کے مانند حدیث پیان کی اور کہا صفوان بن عبداللہ بن صفوان سے روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6939 ابو اسامہ اور محمد بن بشر نے زگریہ بن ابی زائدہ سے انہوں نے سعید بن ابی بردہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک کھانا کھائے اور اس پر اللہ کے حمد کرے یا پینے کی کوئی چیز یعنی پانی یا دودھ وغیرہ پیے اور اس پر اللہ کی حمد کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6932 اسحار بن یوسف ازرق نے کہا ہمیں زکریہ بن ابی زائدہ نے سعید بن ابی بردہ سے حدیث پیان کی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6933 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے ابن ازہر کے آزاد کردہ غلام ابو عبید سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جل بازی کرتے ہوئے یہ نہیں گئتا میں نے دعا کی لیکن میرے حق میں قبول نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر 6934 اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عبید نے حدیث بیان کی اور وہ قررہ اور اہل فقہ میں سے ہیں انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی بھی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جل بازن نہ کرے اور یہ نہ کہے میں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے مجھے میری دعا کا جواب نہیں دیا یعنی میری دعا قبول نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6935 ابو عدریس خولانی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے عرص کی گئی اللہ کے رسول جلد بازی کرنا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی اور مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ میرے حق میں قبول کرے گا پھر اس مرحلے میں مایوس ہو کر تھک جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر 6936 حماد بن سلامہ معاذ بن معاذ امبری محتمر جریر اور یزید بن زرعی نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے ابو عثمان سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی دروازے پر کھڑا ہوا تو زیادہ تر لوگ جو اس میں داخل ہوئے مسکین تھے اور میں نے دیکھا کہ مال و مطاہ والے جنتی باہر روکے ہوئے تھے سوائے مالدار دوزخیوں کے انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم فوراں ہی صادر کر دیا گیا تھا اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والی بیشتر عورتیں تھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6937 اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے انہوں نے ابو رجا اتارتی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر جھان کر دیکھا تو میں نے اہل جنت میں اکثریت فقارا کی دیکھی اور میں نے دوزخ میں جھان کر دیکھا تو میں نے دوزخ میں اکثریت عورتوں کی دیکھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6938 عبدالوحب ثقافی نے بتایا ایوب نے ہمیں اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6949 ابو اشحب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو الرجا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ یعنی جہنم میں جھان کر دیکھا پھر ایوب کی حدیث کے معنی ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6940 سعید بن ابو عروبہ سے روایت ہے انہوں نے ابو الرجا سے سنا انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی کے مانند ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6941 معاس نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو تییاح سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا متعرف بن عبداللہ کی دو بیویاں تھی وہ ایک بیوی کے پاس سے آئے تو دوسرے نے کہا تم فلا عورت یعنی دوسری بیوی کا نام لیا کے پاس سے آئے ہو انہوں نے کہا میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے بھی ہو کر آیا ہوں اور انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت پہ رہنے والوں میں سب سے کم تعداد عورتوں کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6942 ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو تیہ سے حدیث سنائی کہا میں نے متعرف کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ ان کی دو بیویاں تھی آگے معاس کی حدیث کے ہم مانا روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6943 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک یہ تھی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے تیری آفیت کے ہر جانے سے تیری ناگہان ہی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے صحیح مسلم حدیث نمبر 6944 سعید بن منصور نے کہا ہمیں سفیان اور موطمیر بن سلیمان نے سلیمان تیمی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عثمان نہ حدیث سے اور انہوں نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بات کوئی آزمائش نہیں چھوڑی جو مردوں کے لیے عورتوں کی آزمائش سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6945 عبید اللہ بن معاص امبری سوید بن سعید اور محمد بن عبدالعالی نے ہمیں معتمیر سے حدیث بیان کی ابن معاص نے کہا ہمیں معتمیر بن سلیمان نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میرے والد نے کہا ہمیں ابو عثمان نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم سے روایت کی ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بات لوگوں میں کوئی ایسا فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا جو مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6946 ابو خالد احمر ہشائیم اور جریر سب نے سلیمان تیمی سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6947 محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو سلامہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو نظرہ سے سنا وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں تم سے پہلے والوں کا جانشی بنانے والا ہے پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا اور بشار کی حدیث میں ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6948 انس بن عیاز ابو زمرہ نے موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا تین آدمی پیدل چلے جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا انہوں نے پہاڑ میں اے غار میں پناہ لی تو اچانک ان کے غار کے مو پر بہاڑ سے ایک چٹان آ گری اور ان کے اوپر آ کر انہیں ڈھانک دیا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم اپنے ان نیک عامال پر نظر ڈالو جو تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہوں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شاید وہ اس بندش اور قید سے تمہیں آزاد کر دے اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے انتہائی بوڑے والدین بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی میں نے قیداش کرتا ہوں جب شام کو میں اپنے جانور چرانے کے بعد انہیں ان کے پاس واپس لاتا ان کا دودھ دوتا تو آخاز اپنے والدین سے کرتا اور اپنے بچوں سے پہلے انہیں پلاتا تھا ایک دن مویشیوں کے چرنے کے قابل درختوں کی تلاش مجھے بہت دور لے گئی میرا سے پہلے گھر نہ پہنچ سکا میں نے انہیں پایا کہ وہ دونوں سوچ چکے ہیں میں جس طرح ہر روز دودھ نکالا کرتا تھا دودھ نکالا اور وہ دوہ دودھ لے کر ان کے سرحانے کھڑا ہو گیا مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ ان کو نین سے جگاؤں اور یہ بھی کبارہ نہ تھا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں بچے بھوک کی شدہ سے بلکتے ہوئے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے میں اسی حال میں کھڑا رہا اور وہ بھی اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ صبح و دلو ہو گئی اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لئے کیا ہے تو اس غار کے بند موں میں اتنا سوراہ کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں اللہ نے اس میں ایک سوراہ کر دیا کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے اور دوسرا ساتھی کہنے لگا اے اللہ میری ایک چچا ساتھ تھی میں اس سے وہی شدید محبت کرتا تھا جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے میں نے اس سے اپنے لئے خود اسی کو مانگا اس نے اس وقت تک میری بات ماننے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں اسے سونے کے سو دینار لا کر دوں میں انہیں حاصل کرنے میں لگ گیا یہاں تک کہ سو دیناریں کٹھے کر لیے پھر جب میں اس کے دونوں قدموں کے درمیان پہنچا تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور حق یعنی نکاح کے بغیر مہر یعنی بغارت نہ توڑ جانتا ہے کہ میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لئے کیا تھا تو اس میں اور زیادہ سوراہ کر دے اور اللہ نے ان کے لئے اور زیادہ سوراہ کر دیا اور تیسرے نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور کو چاولوں کے ایک فرق یعنی تین ساہ تقریباً ساڑھے سات کلو گرام کے عجرت کے عوض کام پر لگایا جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا میرا حق یعنی عجرت ادا کرو میں نے اسے اس کا فرق یعنی تین ساہ چاول پیش کیے وہ اسے کم قرار دیتے ہوئے اس کو چھوڑ کر چلا گیا میں مسلسل اس تین ساہ چاولوں کو کاش کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائی کے بہت سے ریوڑ اور ان کو چرانے والے غلام اکٹھے کر لیے پھر مدد بعد وہ میرے پاس واپس آیا اور کہا اللہ سے ڈرو میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کرو میں نے کہا ان گائیوں کے ریوڑوں اور انہیں چرانے والے غلاموں کی طرف جاؤ اور انہیں لے لو اس نے کہا اللہ سے ڈرو میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو میں نے کہا میں مزاق نہیں کر رہا یہ سب گائیں اور ان کو چرانے والے غلام لے جاؤ وہ انہیں لے کر چلا گیا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو جو حصہ باقی رہ گیا ہے اسے بھی کھول دے اللہ نے باقی حصہ بھی کھول دیا اور وہ آزاد ہو کر غار سے باہر نکل آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6949 موسیٰ بن اقبا عبیداللہ فزیل رقابہ بن مسقلہ اور صالح بن قیسان سب نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو زمرہ کی موسیٰ بن اقبا سے روایت کردہ حدیث کے ہم مانہ روایت کی اور انہوں نے ان کی حدیث میں پیدل چلے جا رہے تھے کے ساتھ اور وہ پیدل چلتے ہوئے نکلے کے الفاظ بڑھائے اور عبیداللہ کی روایت کو چھوڑ کر صالح کے حدیث میں وہ مل کر پیدل چلے کے الفاظ ہیں جبکہ ان یعنی عبیداللہ کے حدیث میں اور وہ نکلے کا لفظ ہے اور انہوں نے اس کے بعد پیدل چلتے ہوئے وغیرہ کا کچھ ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6950 سالم بن عبداللہ بن عمر نے مجھے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم سے پہلے لوگوں میں سے تین شخص کسی غرض سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ رات گزارنے کے ضرورت انہیں اے غار کی پناہ کا حملے آئی پھر انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نافع کی روایت کے مطابق واقعہ بیان کیا مگر کہا اے اللہ میرے انتہائی بھوڑے والدین تھے میں رات کے وقت ان دونوں سے پہلے نہ گھر والوں کو دودھ پلاتا تھا نہ مال کو اپنی ملکیت کے غلاموں یا مویشیوں کے ان بچوں کو جن کی اپنے مائنہ تھی دودھ پلاتا تھا اور یہ بھی کہا میری عمزاد مجھ سے دور رہی یہاں تک کہ ایک قہل سالی کا شکار ہو گئی وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے سو کے بجائے دو اس نے مانگے تھے ایک سو بیس دینار دیئے اور تیسرے شخص کے واقعے میں اس نے کہا میں نے اس کی عجرت کو کاشتکاری اور تجارت کے ذریعے خوب بار آور بنایا یہاں تک کہ ایسا کرنے سے مال مویشی بہت بڑھ گئے اور پھیل گئے اور آخر میں کہا تو وہ چلتے ہوئے غار سے باہر آ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6951 ابو صالح نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہو میں اس کے ساتھ یعنی اس کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں اللہ کے قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے ایسے آدمی کی نسبت بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے چٹیل بیابان میں اپنی کمشدہ سواری سامان سمیت واپس مل جاتی ہے میرا جو بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو چلتا ہوا میرے طرف آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6952 عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یقیناً تم میں سے کسی کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی کمشدہ سواری واپس پا کر خوش ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6953 حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے حمانہ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6954 جریر نے عامش سے انہوں نے عمارہ بن عمیر سے اور انہوں نے حارس بن سوید سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کیا حاضر ہوا اس وقت وہ بیمار تھے انہوں نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی ایک حدیث اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے جو ہلاکت خیز سنسان اور بے آبو گیاہ میدان میں ہو اس کے ساتھ اس کی سواری ہو اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی لدہ ہوا ہو وہ تھکہ ہارا کچھ دیر کے لیے سو جائے اور جب جاگے تو سواری جا چکی ہو وہ ڈھونتا رہے یہاں تک کہ اسے شدید پیاس لگ جائے پھر وہ کہے میں جہاں پر تھا اسی جگہ وابس جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں یہاں تک کہ اس نیم کے عالم میں مجھے موت آ جائے وہ اپنے کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے اور ارچانک اس کی آنکھ کھلے تو اس کی وہ سواری جس پر اس کا زادے راہ کھانا اور پانی تھا اس کے پاس کھڑی ہو تو اللہ اپنے مومد بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ آدمی اپنی سواری اور زادے راہ سے خوش ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6955 قطبہ بن عبدالعزیز نے آمج سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا اس آدمی کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جو زمین کے سنسان بے آبو گیا سہرہ میں ہو دویہ کے بجائے داویہ کا لفظ بولا معنی ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6956 ابو عسامہ نے کہا ہمیں آمج نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عمارہ بن عبیر نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حارث بن سویت سے سنا کہا مجھے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے دو حدیثیں بیان کی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے اور دوسری اپنی طرف سے چنانچہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس آدمی کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے آگے جریر کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نو سو ستاون ابو یونس نے سیماک سے روایت کی کہا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی نسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنا زادے راہ اور اپنی پانی کی بڑی مشک کو اون پر لادا پھر سفر پر چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ ایک چٹیل زمین پر تھا تو اسے دوپہر کی نین نے بے بس کر دیا وہ اترا اور ایک درک کے نیچے دوپہر کے آرام کے لیے لیٹ گیا اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ کسی طرف کو نکل گیا پھر وہ جاگا تو کوشش کر کے ایک ٹیلے پر چڑا ہر طرف دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا پھر وہ مشقت اٹھا کر دوسرے ٹیلے پر چڑا اسے کچھ نظر نہ آیا پھر مزید مشقت سے تیسرے ٹیلے پر چڑا تو اسے کچھ نظر نہ آیا پھر وہ آیا اسی جگہ پہنچا جہاں دوپہر کا آرام کیا تھا وہ اس جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا اونٹ چلتا ہوا واپس آ گیا اور اپنی مہار یعنی نکیل سے بندھی ہوئی رسی اس آدمی کے ہاتھ پر گرا دی یعنی اسے اٹھ کر مہار پکڑنے کی زہمت بھی نہ کرنا پڑی تو اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی نسبت زیادہ خوش ہوتا ہے جب یہ آدمی اپنی سباری کو اس کی اصل حالت میں یعنی زادرہ اور پانی سمیت صحیح سالم پا لیتا ہے سیماک نے کہا تو شعبی نے سمجھا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہم نے یہ بات مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے لیکن میں نے ان کو مرفوع بیان کرتے نہیں سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 6958 یحیی بن یحیی اور جعفر بن حمید نے ہمیں عبیت اللہ بن عیاد بن لقیت سے انہوں نے عیاد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹی ایسی بے آبو کیا زمین میں جہاں کھانے کی کوئی چیز ہو نہ پینے کی اپنی نکیل کی رسی کھینجتی ہوئی اسے طرف نکل گئی اس کا کھانا اور پانی بھی اسی پر تھا اس شخص نے اسے بہت ڈھونڈا حتیٰ کہ تھک کر ہار گیا پھر وہ اونٹنی چلتے چلتے ایک درد کے ٹونڈ مونڈ تنے کے پاس سے گزرے تو اس کی نکیل کی رسی اس کے ساتھ اٹک گئی اور اس شخص نے اس اونٹنی کو اس تنے کے ساتھ لگی کھڑی پا لیا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول اس شخص کی خوشی بے پناہ ہوگی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ شخص اپنی سواری کو پا کر ہوتا ہے جعفر نے کہا ہمیں عبیداللہ بن عیاد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6969 عصاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی اور وہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے چچا ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر جب وہ بندہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تم میں سے کسی ایسے شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بے آبو گیا سہرہ میں اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر یعنی کم ہو گئی اس کا کھانا اور پانی اسی سواری پر ہے وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو گیا تو ایک درخ کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا وہ اپنی سواری ملنے سے نا امید ہو چکا تھا وہ اسی عالم میں ہے کہ اچانک وہ آدمی اس کے پاس ہے وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے اس نے اس کو نکیل کی رسی سے پکڑ لیا پھر بے پناہ خوشی کی شدت میں کہہ بیٹھا اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں دیرا رب ہوں خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کر گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6960 حداب بن خالد نے کہا ہمیں ہمام نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ہمیں قطادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے کسی ایسے شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب چٹیل سہرہ میں اس کے اس اون کے آنے پر اس کی آنکھ کھلتی ہے جسے وہ سہرہ میں گم کر چکا ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6961 حبان نے کہا ہمیں ہمام نے حدیث پیان کی کہا ہمیں قطادہ نے حدیث سنائی کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے معنید حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6962 عمر بن عبدالعزیز کی قصہ وہ محمد بن قیس نے ابو سرما سے انہوں نے حضرت ابو آیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ جب ان کی وفات کا بقت آیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپا رکھی تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرما دے جو گناہ کریں پھر اللہ سے توبہ کریں اور وہ ان کی مغفرت فرما دے صحیح مسلم حدیث نمبر 6963 محمد بن قعب قرازی نے ابو سرما سے انہوں نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہوتے کہ تمہارے نامار اعمال میں کچھ بھی گناہ نہ ہوتے جن کے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بخشش فرماتا تو وہ ایسے قوم کو اس دنیا میں لے آتا جن کے گناہ ہوتے اور وہ ان کے لئے ان گناہوں کی مغفرت فرماتا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو چون سٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے میں ایسے قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت پانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو پین سٹ جعفر بن سلیمان نے سعید بن عیاس چوریری سے انہوں نے ابو عثمان ناہدی سے اور انہوں نے حضرت حنزلہ بن ربی عسیدی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی انہوں نے کہا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ملے اور دریافت کیا ہنزلہ آپ کیسے ہیں میں نے کہا ہنزلہ منافق ہو گیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت اور دوزہ کی یاد دلاتے ہیں حتیٰ کہ ایسے لگتے ہیں گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے نکلتے ہیں تو بیویوں بچوں اور کھیتی باڑے اور دوسرے کام کارکو سبھالنے میں لگ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول بھال جاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کے قسم یہی کچھ ہمیں بھی پیش آتا ہے پھر میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں چل پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہنزلہ منافق ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا معاملہ ہے میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت اور دوزہ کی یاد دلاتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے گویا ہم جنت اور دوزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جب ہم آپ کے ہاں سے باہر نکلتے ہیں تو بیویوں بچوں اور کام کاج کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا اُز ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں لگے رہو تو تمہارے بچھونوں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافے کریں لیکن اے حنزلہ کوئی گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کسی اور طرح صحیح مسلم حدیث نمبر چھہزار نو سو چھہزرٹ عبدالسامت کے والد عبدالوارس بن سعید نے کہا ہمیں سعید جوریری نے ابو عثمان نہدی سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے ہمیں واس فرمایا اور دوزق کی یاد دلائی کہا پھر میں گھر آیا تو بچوں کے ساتھ ہنسی مزاق کیا اور بیوی سے خوش تبعی کی پھر میں باہر نکلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی میں نے یہی بات ان کو بتائی انہوں نے کہا میں نے بھی یہی کیا ہے جس طرح تم نے ذکر کیا ہے پھر ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہنسلہ منافق ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے تو میں نے پوری بات آپ سے عرض کر دی پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جس طرح انہوں نے کیا ہے میں نے بھی بلکل یہی کیا ہے گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ مشکول ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنزلہ یہ گھڑی گھڑی کا معاملہ ہے یعنی ایک گھڑی کسی طرح ہوتی ہے اور دوسری کسی اور طرح اگر تمہارے دل ہر وقت اسی طرح رہیں جیسے تذکیر و تلقین کے وقت ہوتے ہیں تو تمہارے ساتھ فرشتے مسافح کریں حتیٰ کے راستوں میں تم کو سلام کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار نو سو سر سر سفیان نے سعید جوریری سے انہوں نے ابو عثمان نہا دیس سے اور انہوں نے حضرت ہنزلہ تمیمی اسعیدی رضی اللہ تعالیٰ قاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ ہمیں جنت اور دوزہ کی یاد دلاتے پھر ان دونوں یعنی جعفر بن سلیمان اور عبدالوارد بن سعید کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار نو سو اٹھ سٹھ مغیرہ حضامی نے ابو زناد سے انہوں نے عرش سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی کہ نبی صلی اللہ حتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہے یقینا میری رحمت میرے غزب پر غالب ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار نو سو اٹھ سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے انہوں نے عرش سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا میری رحمت میرے غزب پر سب قتلے گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار نو سو ستر عطا بن مینہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرما لیا تو اس نے اپنے کتاب میں اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے لکھ دیا وہ اس کے پاس رکھی ہوئی ہے یقینا میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی صحیح مسلم حدیث نمبر چھہ ہزار نو سو اکتر سعید بن مسیب نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ایک سو حصے کیے ننانوے حصے اپنے پاس روک کر رکھ لئے اور ایک حصہ زمین پر اتارا اسی ایک حصے میں سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حتیٰ کہ ایک چپایا اس ڈر سے کہ اپنا سم اپنے بچے سو پر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس کو لگ نہ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نو سو بہتتر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا کی اس نے ایک رحمت اپنے مخلوق میں رکھی اور ایک کم سو رحمتیں آئندہ کے لئے اپنے پاس چھپا کر رکھ لیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نو سو تحتر عطا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس حیوانات اور حشرات الارض کے درمیان نازل فرما دی اسی ایک حصے کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں آپس میں رحمت کا برداؤ کرتے ہیں اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ننانوے رحمتیں مؤخر کر کے رکھ لی ہیں ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو چوہتر مؤاس نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو عثمان نہدی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت ہے جس کے ذریعے سے مخلوق آبس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور ننانوے رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو پچھتر مؤتمر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو چھتر داوود بن ابی ہند نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن اس نے سو رحمتیں پیدا کی ہر رحمت آسمانوں اور زمین کے درمیان کی وساط کے برابر ہے اس نے ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھی اسی رحمت کی وجہ سے والدہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ ملا کر پوری سو کرے گا اور بندوں کے ساتھ سو فیصد رحمت کا سلوک فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نو سو ستتر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ان قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی اچانک قیدیوں میں سے اس کو ایک بچہ مل گیا اس نے بچے کو اٹھا کر پیٹ سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی ہم نے کہا اللہ کی قسم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نوزو اٹھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید ہی نہ رکھے اور اگر کافر کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی ایک بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نوزو اونا عرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اپنے گھر والوں سے کہا جب وہ مرے تو اسے جلا دیں پھر اس کا آدھا حصہ ہواوں میں اڑا کر خشکی پر بکھیر دیں اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دیں کیونکہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسے قابو کر لیا تو اس کو ضرور بھی ضرور ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دے گا چنانچہ جب وہ آدمی مر گیا تو انہوں نے وہی کیا جس کا اس نے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے خشکی کو حکم دیا اس شخص کا جو بھی حصہ اس خشکی میں تھا اس نے اس کو اکٹھا کر دیا اور سمندر کو حکم دیا تو جو کچھ اس میں تھا اس نے اکٹھا کر دیا پھر اللہ نے اسے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تھا اس نے کہا میرے رب تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ میری بات سچ ہے تو اللہ نے اس سچی خشیت کی بنا پر اسے بخش دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6980 معمر نے کہا زہری نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں دو عجیب حدیثیں نہ سناوں پھر زہری نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے اپنے آپ پر ہر قسم کی زیادتی کی یعنی ہر گناہ کا ارتکاب کر کے خود کو مجرم بنایا تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی اور کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے چلا دینا پھر مجھے ریزہ ریزہ کر دینا پھر مجھے ہوا میں سمندر میں اڑا دینا اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے قابو کر لیا تو مجھے یقیناً ایسا عذاب دے گا جو کسی اور کو نہ دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس کے ساتھ یہی کیا تو اللہ نے زمین سے کہا جو تُو نے لیا پورا بابس کر تو وہ پورے کا پورا سامنے کھڑا تھا اللہ نے اس سے فرمایا تُو نے جو کیا اس پر تمہیں کس چیز نے خسایا اس نے کہا میرے پرورتی کا تیری خشیت نے یا کہا تیرے خوف نے تو اسی بات کی بنا پر اس اللہ نے اسے بخش دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نوزو اکاسی زہری نے کہا اور حمید نے مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث سنائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بلی کے معاملے میں جہنم میں ڈال دی گئی جسے اس نے باندھ رکھا تھا اس نے نہ اس کو کھلایا نہ اسے چھوڑا ہی کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے جانور کھا لیتی وہ لاغر ہو کر مر گئی زہری نے کہا یہ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص نہ صرف رحمت پر بھروسہ کر لے اور نہ صرف مایوسی حقوق اپنا لے صحیح مسلم حدیث نمبر 6982 زبیدی نے مجھے حدیث سنائی کہ زہری نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث سنائی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک بندے نے اپنے آپ پر ہر طرح کی زیادت ہی کی آگے معمر کی حدیث کی طرح ہے اس قول تک پس اللہ نے اسے بخش دیا اور انہوں نے بلی کے واقعے کے بارے میں عورت والی حدیث کا ذکر نہیں کیا اور زبیدی کے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہر شہ سے جس نے اس جلائے جانے والے شخص کی کوئی بھی چیز لی تھی فرمایا اس کا جو حصہ تیرے پاس ہے پورا واپس کر صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار نوزو ترہ سی شعوبہ نے ہمیں قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے عقبہ بن عبدالغافر کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو سعیر خدری رضی اللہ تعالیٰ نوں سے سنا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے نمازا تھا اس نے اپنے بچوں سے کہا ہر صورت وہی کچھ کرو گے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یا میں اپنا ورثہ دوسروں کے سپورس کر دوں گا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو اور مجھے یہ زیادہ لگتا ہے کہ قطادہ نے کہا پھر مجھے کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دو پھر مجھے ہوا میں اڑا دو کیونکہ میں نے اللہ کے ہاں کوئی اچھائی زخیرہ نہیں کی اللہ مجھ پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ مجھے ازاد دے کہا اس نے ان یعنی اپنے اولاد سے پختہ اہدو پیمان لیا تو میرے رب کے قسم انہوں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے کہا تھا اللہ تعالی نے پوچھا تم نے جو کچھ کیا اس پر تمہیں کس نے اقصایا اس نے کہا تیرے خوف نے فرمایا پھر اسے اس کے سوا یعنی جو وہ بھکت چکا تھا یعنی لاش کا جلنا اور اللہ کے سامنے پیشی وغیرہ اور کوئی عذاب نہ ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 6984 سلیمان شیبان بن عبد الرحمن اور ابو عوانہ سب نے قطادہ سے شعبہ کی سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے معنی بیان کیا شیبان اور ابو عوانہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں لوگوں میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالی نے بہت مال اور اولاد سے نوازا اور تمیمی کے حدیث میں ہے اس نے اللہ کے پاس کوئی اچھائی جمع نہ کرائی کہا کہ قطادہ نے اس کی تشریح یہ کی اس نے اللہ کے پاس کوئی اچھائی زخیرہ نہ کی اور شیبان کی حدیث میں ہے بے شک اس نے اللہ کے قسم اللہ کے ہاں کوئی نیکی محفوظ نہ کرائی اور ابو عوانہ کی حدیث میں ہے اس نے کچھ جمع نہ کیا امتعارہ میم کے ساتھ یہ سب بولنے میں بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں اور معنی میں بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6980 عبدالعالی بن حمد نے مجھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حمد بن سلامہ نے عصاق بن عبداللہ بن عبی طلعہ سے حدیث سنائی انہوں نے عبدالرحمن بن عبی عمرہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا اس نے کہا اے اللہ میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معافی کرتا ہے اور گناہ پر گریف بھی کرتا ہے اس بندے نے پھر گناہ کیا تو کہا میرے رب میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخش دیتا ہے اور چاہے تو گناہ پر پکڑتا ہے اس بندے نے پھر سے وہی کیا گناہ کیا اور کہا میرے رب میرے لیے میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا تو اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور چاہی تو گناہ پر پکڑ لیتا ہے میرے بندے اب تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا ہے عبدالعالی نے کہا مجھے پوری طرح معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا یا چوتھی بار جو چاہے کر صحیح مسلم حدیث نمبر 6986 محمد بن زنجویہ کشیری نے کہا ہمیں عبدالعالی بن حمد نرسی نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6987 حمام نے کہا ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مدینے میں ایک وائز تھا جسے عبدالرحمن بن عبی عمرہ کہا جاتا تھا میں نے اسے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یقیناً ایک بندے نے گناہ کیا آگے حمد بن سلامہ کے حدیث کے مطابق بیان کیا اور اس نے گناہ کیا کہ الفاظ تین بار کہے اور تیسری دفعہ کے بعد کہا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا لہٰذا جو چاہے کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6988 محمد بن جعفر نے کہا ہمیشہ عبا نے عمر بن مرہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو عبید کو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے حدیث پیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6989 عبود دعوت نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6990 جریر نے عمش سے انہوں نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جسے مدھا یعنی اس کی رحمت و عنایت کا اقرار اور اس پر اس کی تعریف پسند ہو اسی لیے اس نے خود اپنی مدھا فرمائی ہے اور کوئی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر غیرت مند ہو اسی لیے اس نے بے حیائی کے تمام کام ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں حرام کر دیے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6991 عبداللہ بن نمیر اور ابو معاویہ نے عمش سے انہوں نے شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں ہے اسی لیے اس نے بے حیائی کے تمام کام ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں حرام کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جسے مدھا زیادہ پسند ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6992 عمر بن مرہ نے کہا میں نے ابو وائل کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ کہتے تھے عمر بن مرہ نے کہا میں نے ان یعنی ابو وائل سے کہا کیا آپ نے خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا تھا انہوں نے کہا ہاں اور انہوں نے اسے مرفوع اند بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرتمند نہیں اسی لئے اس نے تمام کھلی اور پوشیدہ فواہش یعنی بےہیائی کی باتیں حرام کر دیں اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو مدھا پسند نہیں کیونکہ حقیقت میں وہی مدھا کا حقدار ہے اسی لئے اس نے اپنی مدھا فرمائی ہے صحیح مسلم حدیث نوبر 6993 عبد الرحمان بن یزید نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نوز روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں جسے اللہ سے بڑھ کر مدھا پسند ہو اسی بنا پر اس نے اپنی مدھا فرمائی اور کوئی نہیں جو اللہ سے بڑھ کر غیرتمند ہو اسی بنا پر اس نے تمام فواہش حرام کر دی اور کوئی نہیں جسے اللہ سے بڑھ کر بندوں کا اس سے معذرت کرنا پسند ہو اسی بنا پر اس نے کتاب نازل فرمائی اور پیغمبروں کو بھیجا صحیح مسلم حدیث نمبر 6994 حجاج بن ابی عثمان نے کہا یہیہ بن ابی کسیر نے کہا مجھے ابو سلامہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت فرماتا ہے اور بے شک مومن بے غیرت کرتا ہے اللہ کی غیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ مومن ایسے کام کا ارتکاب کرے جو اس نے اس پر حرام کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6995 یہیہ نے کہا مجھے ابو سلامہ نے حدیث بیان کی انہیں اروہ بن سبہر نے بیان کیا انہیں حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث سنائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کوئی نہیں جو اللہ عز و جل سے زیادہ غیرت مند ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6996 ابان بن یزید اور حر بن شداد نے یہیہ بن ابو کثیر سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاج کی روایت کے مانند صرف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6997 حشام نے یحییٰ بن نبی قصیر سے انہوں نے ابو سلامہ سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6998 عبدالعزیز بن محمد نے علیہ سے انہوں نے اپنے والد عبدالرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لئے غیرت کرتا ہے کہ اس کی حرمت پامال نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ تو غیرت میں اس سے بڑھ کر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6999 شعبہ نے کہا میں نے اللہ کو اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 7000 ترجمہ موسیقا موسیقی